تو اس کے بعد اگر آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے تو آپ کیسے لے سنے سے کی بورڈ سے کنٹرول پی بٹن پریس کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرنٹ پریویو میں ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ بالکل ایکوڑیٹ نظر آ رہا ہے تو آپ جیسے ہی آپ پرنٹ کو پر کلک کریں گے تو اس کا جو پرنٹ ہے وہ آپ بڑی سانی ساتھ لے سکتے ہیں ہیلو ایو ایو آج کے اس ویڈیو میں ایک نیو نوائز فارمیٹ کریں گے دیکھتے ہیں یہ فارمیٹ کس طرح کریٹ کر جاتا ہے تو سب سے پہلے جو پیج کا سائز ہے وہ سیٹ کریں گے پیج لی آؤڈ میں جائیں گے اور اس کے بعد پیج کا جو سائز ہے وہ سیٹ کریں گے پیج سائز میں جائیں گے اور جو پیج کا سائز ہے وہ سیٹ کریں گے اے فور اور اس کے بعد ویو ٹیب میں جائیں گے پیج کا جو ویو ایو چینج کریں گے پیج لی آؤڈ تو پیج کی جو سیٹیں گے وہ ہمارے پاس ہو چکے اب ہم جو فار میٹ ہم نے کریئیڈ کرنا ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس ایریے کو سلیٹ کریں گے اور اس کو مرڈ کریں گے اور اس کے بعد نیکس جو ایریہ آ رہا ہے اس کو بھی سلیٹ کریں گے اور اس کو بھی مرڈ کریں گے تو اس کے بعد جو کمپنی کا لوگو ہے وہ انزرٹ کریں گے انزرٹ ٹیب میں جائیں گے اور انزرٹ پکچر کریں گے آپ کے بعد جو بھی لوگو ہے وہ آپ ایدھر ایڈ کر سکتے ہیں انزرٹ کریں گے اس کو اب سمپلی اس کا جو سائز ہے وہ ہم کام کریں گے اس کو کراپ کریں گے کراپ بٹن کے اوپر کلک کریں گے اور اس کا جو سائز ہے وہ ہم کراپ کر دیتے ہیں کراپ بٹن کے اوپر کلک کریں گے ہمارا جو لوگو ہے وہ کراپ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کچھ اس طریقے سے اس کو سات کریں گے اور اس کے بعد ادھر ٹائپ کریں گے پرو فرفارما انوائز اس کو سلیٹ کریں گے اور اس کو سینٹر لائنمنٹ کریں گے اور اس کا جو سائز ہے وہ ہم چینگ کریں گے اور اس کو بولٹ کریں گے اور اس کو اٹیالک کریں گے تو اس کے بعد پیج کو سلایڈ کریں گے اور اس کے اوپر ٹیلیٹ جو آپسنا وہvan کریں گے تو اس کے بعد جو ڈیٹیل ہوا ایڈ کریں گے سب سے پہلے ایڈ کریں گے کمپنی نیم اور اس کے بعد ایڈ کریں گے ایڈرائیس اور اس کے بعد ایڈ کریں گے ایمل ڈرائیس اور اس کے بعد ایڈ کریں گے ویب سائٹ اور اس کے بعد ایڈ کریں گے دیٹ اور اس کے بعد ایڈ کریں گے انوائس نمبر اور ایڈ کریں گے دیو دیٹ اور اس کے بعد نیچے ایڈ کریں گے جو بیل ٹو ہے اس کو مینشن کریں گے اس area کو slide کریں گے اور اس کو merge کریں گے اور اس کے اندر color fill کریں گے اور اس کا جو tax color ہے وہ ہم وائٹ کریں گے اور اس کو bold کریں گے ادھر type کریں گے build to اور اس کے بعد نیچے information add کریں گے receipt name نیچے add کریں گے company name باقی information same ہی رہے گی یہ والی information ہم copy کریں گے اور اس کو یہاں پہ paste کریں گے اور اس کے بعد next add کریں گے shape to اس area کو slide کریں گے اور اس کو merge کریں گے color fill کریں گے اور اس کا جو tax color ہے وہ وائٹ کریں گے اس کو bold کریں گے اور ادھر add کریں گے shape to اور اس کے بعد same information ہے یہ ہی والی ادھر paste کریں گے اس کو copy کریں گے اور اس کو یہاں پر paste کریں گے اور اس کے بعد نیچے add کریں گے جو invoice کا جو table ہے وہ create کریں گے ساب سے پہلے type کریں گے serial number next add کریں گے description اور اس کے بعد add کریں گے quantity next add کریں گے amount اس area کو slide کریں گے اور جہاں تک آپ table create کرنا چاہتے ہیں اس area کو یہاں پر slide کریں گے اور اس کو border apply کریں گے insert tab میں جائیں گے اور border کو اپر click کریں گے اور نیچے یہ option آرہا ہے my table has header اس کو check کریں گے اور اس کو ok کریں گے تو اس کے بعد simply جو border کا design ہے آپ change کر سکتے ہیں home میں جائیں گے اور format as table کے اپر click کریں گے یہاں سے آپ کوئی بھی table آپ slide کرتا جاتے ہیں اور اس کے بعد column کا جو size ہے وہ کام کریں گے تھوڑا سا table کا جو size ہے وہ ہم کام کریں گے column کا تو اس کے بعد اس area کو slide کریں گے اور اس میں color change کریں گے اور اس کا جو filter ہے وہ remove کریں گے اور اس کے بعد اس area کو slide کریں گے اور design tape میں جائیں گے اور کرمارٹو رینج کریں گے اور اس کو yes کریں گے تو اس area کو merge کریں گے اب merge section میں جائیں گے اور merge center کو اپر click کریں گے اور اس کو ok کریں گے تو اب پورے table کو slide کریں گے اور اس کے اوپر border apply کریں گے border section میں جائیں گے اور all border کو پر click کریں گے اب اس area کو slide کریں گے ہم اور اس کو merge کریں گے merge option میں جائیں گے اور merge cross cover click کریں گے اور اس کے بعد نیچے add کریں گے sub total discount weight or grand total اس format کو copy کریں گے اور اس کو نیچے drag کریں گے اور اس کو merge کریں گے merge میں جائیں گے اور merge cross cover click کریں گے اور ایدھر type کریں گے sub total نیچے add کریں گے discount اور اس کے بعد add کریں گے ویڈ اور نیچے add کریں گے grand total اس area کو slide کریں گے اور اس کو bolt کریں گے اور اس کے بعد یہ جو area آ رہا ہے اس کو بھی slide کریں گے اور اس کو merge کریں گے اور اور اس کو bolt کریں گے اور اس کا جو tax size ہے وہ ہم change کریں گے اور اس کا جو tax color ہے وہ ہم change کریں گے اور اس کے اوپر border apply کریں گے اور اور نیچے add کریں گے جو term and other comments اور اس کے بعد نیچے bank کی information add کریں گے اور نیچے type کریں گے prepared by اس area کو slide کریں گے اور اس کو merge کریں گے اور اس کو center alignment کریں گے اور اس کو bolt کریں گے اس کے بعد ادھر آڈ کریں گے آپ رائے بائی اس ایری کو اس ڈ oùڈered کریں گے اور اس کو مرج کریں گے اور اس کو بولڈ کریں گے اور اس کو set alignment اس کے بعد جو تیبل کا مندقل ہے وہ تھوڑا سا چین کریں گے اس ایریے کو اسٹ کریں گے اور اس کو نو پر~~~ اور اس فار میر کو کپی کریں گے اور اس کو نیچے بھی سیم ایس کریں گے اور اس کے بعد یہ جو ایریا آ رہا ہے اس کو بھی سیٹ کریں گے اس کا کلر نو فیل کریں گے اور اس طرح اس کا بھی کلر ہم نو فیل کریں گے اور اس کے بعد یہ در اس ایریا کو سیٹ کریں گے اور اس کو سینٹر لائنمنٹ کریں گے اور اس ایریا کو سیٹ کریں گے اور اس کی جو لائنمنٹ ہے وہ ہم لیفٹ کریں گے اور اس ایریا کو سیٹ کریں گے اور اس کو سینٹر لائنمنٹ کریں گے اور اس اگر کو سیٹ کریں گے اور اس کے ایک پر قرنسی ایڈ کریں گے جو بھی آپ کی قرنسی ہے وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے یہ والا اگرовали اس کو Hawaii کاریں گے اور یہاں پر بھی قرنسی فارمیٹ اپلائی کریں گے اور اس رو کو سیٹ کریں گے اور اس کی جو ملون میں تلہ و سینڈر کریں گے اب ہم اس فارمیٹ میں ڈیٹا انڈر کرتے ہیں سیریل نمبر ایڈ کریں گے item add type کریں گے اور quantity add کریں گے اور unit price add کریں گے تو amount create کرنے کے لئے ہم formula add کریں گے ساب سے پہلے equal enter کریں گے type کریں گے if tab button اور quantity کا اڈریس دیں گے اور add کریں گے greater than zero یہ ہم نے add کیا کہ اگر یہ quantity والا column جو ہے greater than zero کی ہو تو اس کو multiply کریں یونٹ ملٹیپلائی کوانٹی تو اس کے بعد کومیٹ کریں گے اگر یہ نہ ہو تو اس کو بلینک سیل چھو کروا دے تو انٹر بٹن پیس کریں گے اور اسی فارمولے کو ہم نیچے پیس کریں گے کنٹرول ڈی بٹن پیس کریں گے اور یہ جو فارمولے ہمارا موچے ڈرائگ ہو چکا ہے اب یہ جو بلینک آرہا ہے اس کو بھی ہم سیٹ کریں گے یہ جو فارمیٹ ہے اس کو کپی کریں گے اور اس کو سیٹ کریں گے نیکس پروڈکٹ آئیڈ کریں گے یہ جو ایش ایش آگے اس کا کیسے سیٹ کریں گے اس کا جو کالم کا سائز ہے تھوڑا سا بڑھا بڑھا دیں گے اور ادھر سے ہم کوئی تھوڑا سا سائز کام کر دیتے ہیں اور نیکس پروڈکٹ آئڈ کریں گے نیکس پروڈکٹ آئڈ کریں گے تو ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو اگر آپ نے پی ڈی اپ میں سیو کرنا ہے تو آپ کیسے سیو کریں گے اور یہ جو ٹرم اینڈ کریشن ہاری اس کو بھی ہم تھوڑا سا بولڈ کرتے ہیں تاکہ یہ واضح نظر ہے اور اگر آپ اس کو پی ڈی اپ میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے کی بورڈ سے اپ ٹول اپ ریس کریں گے اور اس کا جو بھی آپ نے نام رکھنا چاہتے ہیں وہ ادھر نام ٹائپ کریں گا اور اس کے بعد اس کی جو سیو ٹائپ ہے وہ سلیٹ کریں گے پیڈی اپ اور اس کو اوکے کریں گے ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ پیڈی اپ میں سیو ہو جو کہا اس کو آپ جہاں بھی سے انسان کرنا چاہتے ہیں ورسپ کرنا یا ایمیل کرنا ہے تو آپ بڑی سانک سا یہ جو فارمیٹ ہے آپ سنڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے تو آپ کیسے لیسے ہیں کی بورٹ سے کنٹرول پی بٹن پرس کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرنٹ پریویوم میں ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ بالکل ایکوڑیٹ نظر آ رہا ہے تو آپ جیسے یا پرنٹ کا پر کلک کریں گے تو اس کا جو پرنٹ ہے وہ آپ بڑی سانی ساتھ لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لے گئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چانلوں کو بھی سسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیٹو پر ایک ساتھ اللہ حافظ